دوستو عام طور سے کسی بھی دیش کی خفیہ ایجنسیز جو بھی آپریشنز کرتی ہیں اس کے سخسسفل ہونے یا نہ ہونے کے پیچھے وہ اپنی ذمہ داری نہیں لیتی ہیں بھارت کی خفیہ ایجنسی راو نے ایسے ہی ایک مشن کو انجام دیا تھا جسے اس نے کبھی یہ نہیں مانا کہ یہ مشن اس کے دماغ کی اوپشت تھی اس کا نام تھا گنگا ہائیچیک مشن جس میں راو نے اپنے ہی ایک ایروپلین کو ہائیچیک کرنے کا کام کیا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ بات سنکر آپ کافی حیران ہو گئے ہو کہ وہ اپنے ہی دیش کے ایروپلین کو کیوں ہائیچیک کرے گا تو یہ بات آپ کو انٹرو میں ہی تو پتا نہیں چل جائے گی اس لیے آئیے آپ کو پوری کہانی تفسیر سے سناتے ہیں اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1950 سے دراصل اسی سال جمہو کشمیر فلبیسائٹ فرنٹ نام کے ایک سنگٹن کی شروعات ہوئی تھی یہ وہ گڑھ تھا جو جمہو کشمیر کو الگ کرنا چاہتا تھا اسی وجہ سے کشمیر کے کئی نئے یوہ اس آرگنائزیشن سے دھڑا دھڑ جڑتے جا رہے تھے لیکن ان سب میں ایک نام تھا مقبول برڈ جو 1969 میں کشمیر پولیس سے بچنے کے لیے پاکستان بھاگ گیا اور وہاں پہنچ کر پیشاور یونیورسٹی میں اس نے ایڈمیشن لے لیا وہ پڑھنے میں ٹھیک تھا اس لیے اس نے یہاں اردو بھاشا میں ماسٹرز کر لیا اور اس کے بعد 1961 میں اس نے پاکستان میں ایک لوکل الیکشن لڑا اور جیتا بھی لیکن اس دوران وہ لگتار کشمیر کی آزادی کے لیے مانگ کرتا رہا پر یہاں پر اس کا کشمیر تھوڑا الگ تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ کشمیر بھارت یا پاکستان کسی کا حصہ نہ ہو کر ایک آزاد ملک ہونا چاہیے اسی سلسلے میں 1965 میں اس نے اپنے کچھ سہیوگیوں کے ساتھ ایک نیا گھڑ بنایا اس دوران مقبول کی ملاقات دو لڑکوں سے ہوئی جو کشمیر سے پاکستان پہنچے تھے سترہ سال کا حاشم قریشی اور انیس سال کا اشرف قریشی اب اس کہانی کے یہی اصلی پیادے ہیں جس نے کہانی کے بادشاہ بھی اور غلام بھی لیکن یہ انٹرسنگ بات یہ ہے ان حاشم بندوں کی پاکستان پہنچانے میں مدد ایک بی ایس ایف ادھکاری نے کی تھی بدلے میں اس نے مقبول بڑھ کے خلاف انفومیشن اکھٹا کرنی تھی اس کے بعد حاشم اور اشرف مقبول سے ملے اور انیل ایف میں شامل ہو گئے اس کے بعد آتی ہے تاریخ 18 جون انیس سو انکتر جب مقبول نے حاشم کو ایک کام کی ذمہ داری دی اسے بھارت میں ایک پلین ہائی جیک کرنا تھا تاکہ وہ لوگ کشمیر سمسیہ کو انٹرنیشنل فورم پر پبلیسٹی ملے اور وہ کشمیر کو الگ کرنے کا کام پورا کر سکیں پاکستان میں ہی حاشم کو ہائی جیکنگ کی ٹریننگ ملی اسے بندوق چلانے اور بم بنانا بھی سکھایا گیا اس کے بعد ایک پسٹول اور ایک ہینڈ گرینٹ دے کر اسے شرینگر بھیجا گیا لیکن اس دوران حاشم کو واپس سے بی ایس ایف نے پکڑ لیا پوچھتاچ میں اس نے پوری کہانی اگل دی کہ کیسے مقبول نے اسے پلین ہائی جیک کی ذمہ داری دی ہے ساتھ ہی اس نے بی ایس ایف کو بتایا کہ دو اور لوگ اس کے ساتھ اس کام کو انجام دینے والے ہیں خیر اس جانکاری کے بعد بی ایس ایف نے حاشم کو اپنے ساتھ کرنے کا نیوتا دیا اور ساتھ ہی اسے سب انسپیکٹر کی پوزیشن دے کا شرینگر ہوای اڈے پر تینات بھی کر دیا گیا تاکہ وہ انیل ایف کے باقی سدسیوں کی پہچان کر سکے سب انسپیکٹر رہتے ہوئے حاشم اپنے پلان میں لگا رہا اس نے شرینگر ائرپورٹ کی ریکی کر پوری جانکاری اپنے ساتھ ہی اشرف تک پہنچائی یعنی ایک طرح سے وہ مقبول کے لیے ہی کام کر رہا تھا دسمبر انیس سو ستر تک پوری پلاننگ ہو چکی تھی صرف ایک سمسیہ سامنے تھی حاشم جو گرینیڈ اور پسٹول لائیا تھا اسے بی ایس اف نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اس مشکل کا حل ڈھونڈتے ہوئے دونوں نے طے کیا کہ ایک نقلی پسٹول خریدیں گے اس کے بعد گرینیڈ بنانے کے لیے ایک کارپینٹر ڈھونڈا گیا جس نے لکڑی کا ایک گرینیڈ بنایا جو پینٹ کر کے بلکل اصلی گرینیڈ جیسا دکھنے لگا تھا ہائی جیکنگ کے لیے تیس جنوری انیس سو اکتر کی تاریخ چنی گئی اس تاریخ کو چننے کا خاص کارن تھا دراصل اس دن راجیب گاندھی کے شری نگر آنے کا پلان تھا ٹھیک این موقع پر دونوں ائرپورٹ پہنچے جب پتہ چلا کہ راجیب کا پلان کینسل ہو گیا ہے اس کے بعد دونوں نے تیہ کیا کہ ایک دوسرے بیمان کو ہائی جیک کریں گے جو پلین چنا گیا اس کا نام تھا گنگا یہ کافی پرانا پلین تھا اور کافی پہلے سے ریٹائر کیا جا چکا تھا لیکن ہائی جیکنگ سے ٹھیک پہلے اسے جانے کیوں دوبارہ انڈین ائر لائنس میں شامل کر لیا گیا اب یہ جانے کیوں میں بہت بڑا ٹویسٹ ہے جو آگے آپ کو کہانی میں پتا چلے گا خیر سب کچھ ہاشم کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا سبہ ساڑھے گیارہ پر پلین نے شری نگر سے جمہو کی طرف اڑان بھری اور لگ بک پینتالیس مٹ بعد جیسے ہی پلین لینڈنگ کو تیار ہوا ہاشم پلین کے کوکپٹ میں گھس گیا اور اس نے اپنی نکلی پسٹول نکاری اور پائلٹ کی کنپٹی پر رکھ دی ایسے میں دونوں پائلٹ سابدھان ہو گئے اور ہاشم نے پائلٹ سے پلین راولپنڈی کو لے چلنے کو کہا اس بری سیٹنگ ایریا میں اس نے اشرف اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس نے نکلی گرینڈ ہاتھ میں لیا ویمان میں اس روز بھارتی سنہ کے ایک کپتان بھی بیٹھے تھے انہوں نے اشرف سے پوچھا یہ کونسا گرینڈ ہے اشرف نے جواب دیا پھوڑ کر دکھاتا ہوں پتہ چل جائے گا ادھر کوکپٹ میں پائلٹ گھبرائے ہوئے تھے انہوں نے ہاشم سے کہا کہ پلین میں اتنا فیول نہیں ہے کہ راولپنڈی جا سکے تیہ ہوا کہ پلین لاہور لے جائے جائے گا اس طرح راولپنڈی جانے والا پلین پہنچ گیا لاہور لگ بگ دو گھنٹے بعد یعنی ڈیر بجے پلین لاہور ہوای اڈے پر اترا یہاں ہاشم نے پاکستانی ادھکاریوں کو اپنی پہچان اور مقصد کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے کشمیر کو آزاد کروانے والے ہیں دونوں نے مانگ رکھی کہ ان کی مقبول بڑھ سے بات کرائی جائے بات تو نہیں ہو پائی لیکن اشرف اور ہاشم محلاؤں اور بچوں کو چھوڑنے کو تیار ہو گئے کچھ دیر میں سبھی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا جس کے بعد پاکستانی ادھکاری یادکنیوں کو لاہور کے ایک ہوتیل میں لے گئے کچھ دنوں بعد انہیں صحیح سلامت بھارت پہنچا دیا گیا لگا کی ماملہ نپڑ گیا لیکن اصلی خیل ابھی باقی تھا ہائی جیکنگ کے کچھ ہی گھنٹوں میں آل انڈیا ریڈیو نے یہ خبر پورے بھارت میں پھیلا دی تھی وہیں شام تک پورے پاکستان کو بھی ہائی جیکنگ کا پتہ چل چکا تھا جب لوگوں کو پتہ چلا کی کشمیر کی آزادی کے لیے دو لڑکے پلین اٹھا لائے ہیں ایئرپورٹ پر انہیں دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمنے لگی اشرف ہاشم رات و رات ہیرو بن گئے ماملہ انٹرنیشنل ہو چکا تھا جیسا کی مقبول نے سوچا تھا لیکن یہیں پر پورا کھیل بدل گیا اور پھر جس نے بھی آگے کی کہانی سنی وہ حیرانی سے بس سنتا ہی رہ گیا کیونکہ ان دو لڑکوں کے علاوہ ایک دوسرا ماملہ تھا اور وہ جلد ہی انٹرنیشنل ہونے والا تھا دراصل انیس سو ستر میں پاکستان میں چناؤ ہوئے تھے جس میں پوروی پاکستان یعنی بانگلہ دیش کی آوامی لیگ نے بہومت حاصل کیا نیم کے تحتوں نے ستہ ملی چاہیے تھی لیکن پشیمی پاکستان یعنی آج کے پاکستان کے پتھان ساملے بنگالیوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے تھے اس لیے سرکار بننے میں ارچن آ رہی تھی جنوری مہینے میں اس معاملے میں پیروی کرنے کے لیے ظلفکار بھٹو پوروی پاکستان پہنچے تاکہ شیخ مجیب سے ملاقات کر سکیں دو فروری کو بھٹو پاکستان لوٹے تو انہیں ہائیجیکنگ کا پتا چلا آنن وانن میں بھٹو لاہور ایئرپورٹ پہنچے اور دونوں ہائیجیکر سے ملاقات کی اور انہیں پلین سے باہر آنے کے لیے منایا اس کے بعد پاکستانی سرکشابلوں نے پلین میں آگ لگا دی ہاشم اور اشرف کو ایک گاڑی میں بیٹھا کر شہر میں جلوس نکالا گیا لاہور کے تمام نیتہ ایک بار ان کے بگل میں کھڑے ہونا چاہتے تھے تو وہیں جنتہ ان پر پھول اچھال رہی تھی اگلے دو دنوں تک پاکستان میں جشن کا ماحول رہا لیکن یہ جشن زیادہ دیر تک نہیں تھا کیونکہ جس بازی کو پاکستان کے لوگ بھارت کی ہار سمجھ رہے تھے وہ بھارت کا اب تک کا سب سے سفل خفیہ مشن ثابت ہوا دراصل خبرائی کی بھارت نے ہائیجیکنگ کے آدھار پر پاکستانی پلینز کے ان کی سیما میں گھسنے پر روک لگا دی ہے اب یہاں سے کہانی میں غزب ٹویسٹ آیا ایسے میں انتراشتی ایویشن کانونوں کے حساب سے انیس سو سنتالیس کے بعد بھارت پوروی پاکستان یعنی بانگلہ دیش اور پشیوی پاکستان کے بیچ ایک بریج کی طرح کام کر رہا تھا یعنی پاکستان کے جہاز سیدھے بھارت کی ائر اسپیس سے ٹریویل کر سکتے تھے لیکن ہائیجیک کا حوالہ دے کر بھارت نے پاکستانی جہازوں کو اپنے ائر اسپیس سے بانگلہ دیش جانے پر بین لگا دیا ایسے میں جہازوں کو اب شریلنکہ سے گھوم کر پوروی پاکستان جانا پڑتا جو پیسے اور سمائے کی بڑی بربادی ہوتی لیکن معاملہ صرف پیسوں کا نہیں تھا جلدی بھارت کے اس قدم سے پاکستان اپنی آدھی زمین سے ہاتھ دھونے بالا تھا دراصل بانگلہ دیش میں دن با دن تناؤں بڑھ رہا تھا عوامی لیگ اپنے ناغرکوں کو ودرو کے لیے بھڑکا رہی تھی پاکستان وہاں سینک بھیج کر اسٹیسی کنٹرول کرنے کی فراک میں تھا ایسے میں این موقع پر بھارت کے اس قدم نے ان کے لیے مصیبتیں پڑھا دی پاکستان کو جب یہ احساس ہوا تب تک پورا گیم ہو چکا تھا یہ پورا پلان دراصل روکا تھا نائنٹین سکسٹی ایٹ میں روکے گٹھن کے بعد سے ہی رامیش اور کاؤ پوروی پاکستان پر نظر بنائے ہوئے تھے جب انہیں پوروی پاکستان میں بگڑتے حالات کا اندازہ ہوا تو انہوں نے پاکستان کی اس سپورٹ لائن کو کاٹنے کا پلان پہلے سے ہی تیار کر لیا تھا اور ایسے میں جب انہیں مقبول بڑھ کے پلان کے بارے میں بی ایس اپ سے پتا چلا کہ وہ پلین ہائی جیک کرنا چاہتا ہے تاکہ کشمیر کو آزاد کروا سکے تو انہوں نے بی ایس اپ سے ہاشم کو رہا کرنے کو کہا اور تو اور اسے جوب بھی دلوا دی تاکہ وہ پلین ہائی جیک کرنے کا پلان کرے اور جب پلان راجیو گاندھی کی پلین کو ہائی جیک کرنے کا بنا تو روکے کہنے پر ہی ایک ریٹائر ہو چکے پلین کو ائر لائن میں شامل کیا گیا اور ہاشم اسے ہائی جیک کرنے کو مجبور بھی ہوا ایسے میں جب پلین لاہور پہنچا تو یہ ایک انٹرنیشنل ماملہ ہو گیا اور بھارت نے پاکستان کو ایک تھریٹ بتا کر اس کے پلین کو اپنے ائر سپیس میں آنے سے انٹرنیشنل لیول پر سینکشن لگوا دیا جس سے پورا بانگلہ دیش الگ پڑ گیا اور بھارت نے اسے اپنی فوج بھیج کر آزاد کروا لیا ورنہ آج تک دو پاکستان ہمیں تنگ کرتے دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں